اسلام علیکم اس وقت ہم کراچی وارٹر اور سیورج کارپریشن کا جو ہائیڈرنٹ سیل اور اس کے جو وارٹر ٹینکرز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جو مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے اس میں ہم موجود ہیں آج ہم اس سیل کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا اس کے مقاصد کیا ہیں اس بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر ہم یہ دکھائیں یہ تقریباً ساتھ وارٹر ہائیڈرنٹس ہیں اس طرح دکھائیں یہ نیپا سفورا اس کے علاوہ سخیہ سند لانڈی ہائی� یہ تقریباً ساتھ ہائیڈرنٹس ہیں اور نیچے یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے نیچے پورے جو وہاں پر جو بھی مومنٹ ہو رہی ہے جو بھی کام ہو رہا ہے پورا یہاں کیمرے کیمروں کے ذریعے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پر چوبیس گھنٹے جو ہے سٹاپ موجود ہوتا ہے جو بھی مطلب کوئی وارٹر ٹینکر اگر آؤٹ آف رینج جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی جو غیر قانونی حرکت ہے یا کوئی بلکل آن نون موومنٹ اگر اس کی ہوتی ہے تو اس کو مانیٹر کر لیا آتا ہے فوری طور پر ان کے پاس انڈیکیشن ہو جاتی ہے اور اس کی بزید تفصیل ہم جانیں گے جو وارٹر ہائیڈرنٹ کے انچارج ہیں الہی بکش بھٹو وہ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیا لے بھٹو صاحب خیریہ سے جی بہت شکریہ اچھا چلے وارٹر کارپوریشن کا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ مانٹرنگ سیل بن گیا اور بڑا جدید قسم کا لگ رہا ہے کیا کام کرتا ہے یہ اچھا الحمدللہ کراچی وارٹرن سیوریج کارپوریشن نے میں یہی کہوں گا کہ ہم نے ایک مانٹرنگ سیل جو ہے یہ شہریوں کے لیے ہم نے بنایا ہے تاکہ ان کو فائدہ ہو کیونکہ آپ آئے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں کسی سی ٹی وی وغیرہ چل رہے ہیں لیکن اس سے عوام کو تو کوئی concern نہیں ہے عوام کا ہی سوچا ہے کراچی وارٹرن سیوریج کارپوریشن کے جو ہمارے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں صحیح صلاح الدین احمد صاحب یہ ان کا ویجن ہے جس کو ہم نے کوشش کیا کہ ہم اس پر کیا فائدہ ہوتا ہے عوام کو اس کو کیا فائدہ ہوئے اچھا دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک تو عوام کو ان کا جو ٹینکر ہے انشاءاللہ اس کی ڈیلیوری ان ٹائم ہوگی کیونکہ ٹریکر کے ذریعے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں نمبر ٹو جو بہت بڑی شکایت ہوتی ہے وہ over pricing کی ہوتی ہے اس سسٹم کے تحت ہم e-slip issue کریں گے اور جب e-slip issue کرے گی وہ scan code کے ساتھ آپ کے پاس qr code کے ساتھ آئے گی اس کے ساتھ کوئی بھی عوام جوئی بھی کئی شہری اس کو دیکھنا چاہے کہ میرا ٹینکر کہاں سے آیا ہے کتنے بجے آیا ہے اس کا کیا amount بنتا ہے اس میں transportation charges کے دیں صرف ایک اس نے click کرنا ہے اور سارا data اس میں آ جائے گا نمبر ٹو ہمارے تمام ٹینکر جو ہیں اس وقت وہ register ٹینکر کے ساتھ ہم operation کر رہے ہیں ان کے اوپر qr code ہے شہری کہیں بھی جو ہے جس کے پاس ٹینکر آتا ہے وہ بہ آسانی اس qr code کو scan کر کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ میرا ٹینکر کون سے ہائیڈین سے آیا ہے اس کا ڈرائیور اس کی detail سب خدا نخواستہ کوئی accident ہوتا ہے تو ڈرائیور بھاگ جاتے ہیں یا گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے بڑا easy ہوگا کہ انہوں نے وہیں سے qr code scan کیا اور وہیں سے اس کے پاس ساری معلومات آگئیں اس کے علاوہ جیسے ہمارے جو کافی شکایت آتی کہ contaminated water supply کرتے تھے لوگوں کو یہ ٹینکر جو مختلف ٹینکر جو waterboard سے ہٹ کے filling کرتے تھے illegal والے جو ہوتے تھے اس سے ان کو آسانی سے پتا چل جائے گا اسی qr code کے ذریعے کہ یہ ٹینکر جو ہے میرا نیپا ہائیڈین سے آیا ہے یا سخیہ سن سے یا xyz جو بھی ہمارے seven legal items ہیں تو یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے کیا جی اچھا کتنا فرق پڑا ہے پانی جو چوری کر کے ٹینکر بھارا اور پھر کئی موڑ لے گئے یہ کتنے مطلب کنٹرول ہوا اس کے اوپر الحمدللہ اور لوگوں کا اعتماد بھی ہمارے پر بڑھا ہے اس کا proof یہ ہے کہ ہم نے جو last month سے اس month جو ہماری consumption ہوئی ہے وہ جو لوگ illegal hiding سے لیتے تھے اب وہ waterboard کے legal hiding سے لیتے ہیں اور تقریبا 60 million gallon the 6 crore gallon کا comparatively last month سے اس مہینے ہم نے پانی زیادہ لوگوں کو پہنچا ہے اور اس system کے بعد ہم نے جنرل public کے لیے ہر district میں جو کے چار لاکھ کا کوٹا ہوتا تھا اس کو increase کر کے ہمارے managing director صاحب نے اس کو چھ لاکھ گیلن کر دیا ہے تو اس وقت تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ چھ لاکھ کے حساب سے تقریباً 4.2 MGT 42 لاکھ گیلن ہم صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے وہ constitutional rate پہ جو ہے وہ لوگوں کو provide کر رہے ہیں اچھا ابھی تک کتنے tankers ہیں waterboardے کتنے tankers ہیں اور ویسے private کتنے tankers ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ کے لیے دیکھیں میرا جو اپنا fleet ہے جو contactor نے جو ہمیں requirement تھی 60 tanker کا fleet اس کے پاس لازمی تھا اس کے بغیر وہ qualify نہیں ہو سکتا تو 60 کے حساب سے 420 tankers تو اس کے ہو گئے اس کے علاوہ میرے پاس یہ جو ہم نے کو نئی registration کا آپ نے جو start کیا ہے تو اس میں الحمدللہ اس وقت میں تقریباً گیارہ سو tanker کے ساتھ جو ہے وہ operation کر رہا ہوں پورے سٹی میں اور کوئی بچا ہے tanker ابھی جن کی tracker لگانے جن کے اوپر ابھی ہیں کتنے بچے ہوں گے اندازل دیکھیں شہر میں تو تین ساڑھے تین چار ہزار tanker جو ہے وہ move کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے اور ہم نے سب کو بھی کہا ہے اور آپ کے چینل کے ذریعے بھی میں ان مالکان کو جو tankers operate کر رہے ہیں یا ان companies کو یا ان unions کو کہوں گا کہ آپ آئیں ہمارے پاس tanker کو registered کر آئیں اور اپنے business کو جو ہے وہ legal کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ بالکل ایک حلال اور بالکل legal جو ہے وہ کارونی business کے ذریعے اپنا پیسے اپنے اچھا ایک چیز مجھے بتائیں یہ آپ monitor جو کر رہے ہیں کوئی چیز اگر غلط ہوتی ہے کوئی آؤٹ جاتا ہے کس طرح سے پگڑتے ہیں یہاں پر بزرائیں گے تھوڑا سا دیکھیں یہ ہمارا tracker system ہے اب فار اگزمپل ابھی آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے ایک جو ہے آپ کو pop جو ہے وہ alarm آپ کو ایک فیل ہو رہا ہوگا کچھ کچھ دیر کے بعد تو ہم نے جو ہے وہ red zones بنائے ہوئے ہیں کہ جو illegal جگہ پہ جو ہے وہ جیسے ہی tanker remove ہوگا یا وہاں پہ وہ stay کرے گا تو فوراں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اس کا جو ہے وہ alarm آ جائے گا اور ہمیں پتہ جل جائے گا جی بالکل یہ ایسے نہیں تھا اگر وہاں سے ٹینکر جائے گا یا اس لوکیشن پہ پہنچے گا یہ کوئی ہمارا جو پولی زون بنے ہوئے ہیں پولیگون جو بنے ہوئے ہیں ریڈ زونز کے وہاں پر یہ ٹینکر وہاں سے گزرا ہے صرف گزرا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے الارم بجائے لیکن اگر یہ کھڑا ہوگا تو ہم یہاں سے اس کو سکین کر لیں گے اور اس ٹینکر کو ہم وہی بلوگ کر دیں گے ہمارا پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے ہیپیلیٹی ہے کہ ہم وہی پہ اس کا انجن بھی سٹاپ کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مزر سہت پانی انشاءاللہ کسی بھی صورت میں ہم جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کرنے نہیں دیں گے اچھا ابھی جن پہ ٹریکر نہیں لگے ان کو پانی دیتے ہیں ابھی بھی ان کانونی ہائیڈنٹس ہے یا نہیں دیتے ہیں یا شرط کیا رکھیے پانی دینے کی دیکھیں ہماری شرط تو بالکل یہی ہے کہ ہمارے پاس آپ آئیں اور ریجسٹر کروائیں اور ہمارا یہ پروسس کنٹیونی چل رہا ہے آج بھی آپ یہاں بیٹھیں گے فارم وغیرہ فل ہو رہے ہیں تو ہمارے ہائیڈنٹس پہ جتنی بھی اس وقت آپریشن ہو رہا ہے وہ میرے لیگل ہائیڈنٹس سے ہو رہا ہے اور ہماری لیگل ٹینکر سے ہو رہا ہے لیکن کچھ میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ سارے کی سارے ٹینکر ریجسٹر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ غلط ہوگا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ریجسٹر نہ ہو تو ہم ان کو پانی بھی نہ دیں اور اس طرح ان کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہمارے پر ریجسٹر ہونے کے لیے آ رہے ہیں اچھا کوئی شائری کی آپ لوگوں کے پاس کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں اس کو آدھرکن کو شکایت ہے کیا ذریعہ کیا ہے بلکل بلکل دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک نمبر ہے ہمارا 0304 111 2482 یہ آج تک تو صبح نو بجے سے پانچ بجے تک کام کرتا ہے اور یہ تقریبا ہماری اس کے اوپر دس لائنیں ہیں اگر شہری کو ہائیڈن کے متعلق کوئی بھی شکایت ہو چاہے وہ اوور پرائسنگ ہو چاہے وہ ڈیلی ہو وہ اس پہ ہی شکایت کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک سے دو دن میں یہی والا نمبر آپ کو صبح نو بجے سے رات بارہ بجے تک یہ آویلیبل ہوگا اور شہری کسی بھی وقت جو ہے رات کو بارہ بجے تک اپنی کمپنینڈ اس پہ لانچ کرا سکتے ہیں بہت شکریہ الہی بکش بھٹو جو کہ ہائیڈنڈ کے انچارج ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے اور یہ جو منٹرنگ سیل بنایا گیا ہے وارٹر ٹینکرز کو منٹر کرنے کے لیے اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلی طور پر بتایا اور یقیناً آپ جس طرح سے نمبر بھی بتا دیا شہریوں کے لیے اس پہ کال کر کے شہری اپنی شکایت بھی درج کر سکتے ہیں اگر پانی لیٹ ہوتا ہے یا پورا نہیں ملتا یا جو اصل پانی ہے وہ نہیں ملتا تو یہ نمبر جو ہیں الہی بکش بھٹو صاحب نے جو بتایا ان پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسکرین پہ بھی آپ کو یہ نمبر لکھے ہوئے نظر آئیں گے کسی اور نئے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے عبدالقدیر رانو اجاز دیجئے اللہ حافظ